موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہہ نسار اور میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز مافیا ملک میں پیسہ بنانے کے لیے مہگائی کرتے ہیں ایک ایک کو پکڑیں گے نہیں چھوڑیں گے وسریعظم عمران خان کا کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کہا میرٹ کامل ٹیلنٹ کو اوپر لاتا ہے پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے لیکن ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے سفارشی کلچر کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی میں آہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسے اوپر اٹھاتے ہیں یہ مشکل اور قوم کی آسمائش کا وقت ہے وزیراعظم عمران حان سے وزیراعلا سن کی کراچی میں ملاقات عمران حان نے آجی تبدیل کرنے کی درخواست مزور کر لی زیر اغور افسران میں کسی ایک کو تائنات کرنے پر اتفاق سبائی کابینہ کے فیصلوں اور تحفظات سے بھی وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا سرائے کے مطابق گورنر سن کی آئیچی سن کو تبدیل کرنے کے مطالبے کی حمایت وزیراعظم عمران خان سے کراچی میں ممتاز پاروار شخصیات کے وقت کے ملاقات وزیر منصوبہ بندی اصد عمر وزیر براہ آبی وسائل محمد فیصل بابدہ وزیر بحری امور علی زیری گورنر سٹیٹ بینک رسا باقر بھی ملاقات میں موجود تھے حکومت اتحادی جیٹی اے اور تحریک انصاف کے درمیان تحفظات ختم ہو گئے وزیراعظم عمران خان کی کراچی میں پیر بگارہ سے ملاقات زن کی صورتحال پر تبادہ خیال پیر بگارہ کا حمایت جالی رکھنے کا اعلان وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے وزیراعظم کا استقبال کر کے وزیراعظم سن نے سیاسی پختگی کا ثبوت دیا سن کو مسائل کرپچن سے پاک کرنا وزیراعظم کا خواب ہے معاون خصوصی اطلاق پردوس آشک آوان کی پریس کانفرنس پاکستان کی خوشالی کا خواب کراچی سے جڑا ہے کرپچن کے خاتمے کے لئے حکومت اصلاحات لا رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس گلزار اہون نے حلف لیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ میری ترجیح صاف اور شفاف الیکشن ہے ووت کی ضرق کو یقینی بنایا جائے گا سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ کیس کی سمات عدالت کا ریلوے سے متعلق آردٹ رپورٹ پر برہمی کا حصہ وفاقی وزیر ریلوے شیف رشید سیکیٹری ریلوے اور دیگر آج طلب چیف جسٹس آف پاکستان نے رمارکس دیئے آپ کا تمام ریکارڈ کمپیٹر آئیس ہونے کے بجائے مینویل ہے دنیا بولیٹ ٹرین چلا کر مزید آگے جا رہی ہے جاستیس اجاز الہیس نے کہا کہ ریلوے کو اربوں روپے کا خسارہ ہو رہا ہے ریلوے کا نظام چل ہی نہیں رہا خصوصی عدالت کی کاروائی خیر آئینی ہے اور پرویز مشرف کی اتم موجود کی میز ازا آئین اور اسلامی قوانین کے خلاف ورسی ہے زنگین قداری کیس میں خصوصی عدالت کی تشکیل کی حلاف لاہور ہائی پورٹ کا تفصیح پیسلہ چاہی وصیر آزم نے عثمان بزدار سے مطالق افاہیں دور کر دیں عثمان بزدار ہی پنجاب کے وصیر آلہ رہیں گے وصیر اطلاع پنجاب فیاس الحسن چوہان کہتے ہیں ٹرانسپارنسی ریپورٹ پر نونڈ لیگ اور پیپلز پارٹی نے آدھم مچایا ٹرانسپارنسی انٹرنیشنل نے کہا پرانے ڈیٹا پر ریپورٹ مرتب کی نونڈ لیگ اور پیپلز پارٹی سے کہوں گا کہ آپ وہ جوپنے کے لیے چلو بھر پانی ڈھونڈیں نواز شریف کی زمانت پر چار ہفتے کا وقت گزر چکا ہے نواز شریف کی صحیح سے متعلق صرف ایک سیٹیف کیٹ بھیج دیا گیا صحیح سے متعلق ریپورٹ سیٹیف کیٹ کے ساتھ منسلک نہیں وزیر آزم کے معاونے خصوصی احتساب شہزادک پر کہتے ہیں حکومت نے نواز شریف اور ان کی قانونی ٹیم سے وضاحت مانگی ہے ہم نے پوچھا ہے کہ جس علاج کے لیے آپ گئے ہیں وہ بتائیے کتنا ہوا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ غیر مستحق افراد کو نکالا احساس پروگرام اداگی بائیومیٹر سسٹم کے سے یہ ہوگی وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر کہتی ہیں کہ 31 جنوری کو وزیراعظم کفالت پروگرام کا افتتح کریں گے پروگرام کے تحت غریب عوام کو ماہانہ دو ہزار روپے دیے چاہیں گے رقم کی ترسیل جدید ڈیجیٹل نظام کے تحت ہوگی وزیراعظم کے وزیراعظم کے ویشن پر عمل درامت کرنا ہے محمود خان خوش جو میرا لیڈر ہے جو میرا چیرمین ہے جو اس کا ویجن ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وادی کے ان کو امپلیمنٹ کرانا ہے تو اس میں انشاءاللہ اس ویجن کو امپلیمنٹ کرانے میں آپ لوگوں کا کردار بڑا ضروری ہے اہم ہے مکفوز آبادی کو جیل میں تبدیل ہوئی ایک سو چھیہتر روز ہوگا ہے جبری پاوندیوں کے باعث کشمیروں کی زندگی اجیرم بیرونی دنیا سے رابطہ منکتہ عالمی برادری کی خاموشی سے بھارتی مظالم میں اصافہ موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں کورونا وائرس پھیلنے کے خدشی کے پیش نظر پیش کی حفاظت اقتماد کے ہدایت کرتی برغبت حفاظت اقتماد کی یہ قہر موجود کے میں پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشی کو ہر چل امکان نہیں قرار دیا جا سکتا وزیراعظم عفیس کی جانب سے متعلقہ وزارتوں کو اس اہم معاملے پر خصوص کی مراسلہ جاری آلہ سطح بین الوزارت اجلاس بلانے کی بھی ہدایت اجلاس کی سفارشات ایک ہفتے میں وزیراعظم کو پیش کرنے کا حکم ہمیں ایک شہر کے اندر بان کر دیا گیا ہے ہم آئیسولیٹ ہو چکے ہیں جس سوپے مام بیتے ہو گئی اس کے تیرے سیٹیز پورے چائنے سے آئیسولیٹ ہو چکے ہیں ان کا چائنے کے ساتھ کوئی رامتہ نہیں ہے ہمیں یہاں سے نکالا جائے ہمارے ساتھ یہاں پر بچے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر فیملیز ہیں ہماری ابھی کنڈیشنز بہت خراب کرونا وائرس سے پاکستانی تاربیل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے بھائی کے مختلف انیورسٹیز میں دو ہزار سے زائد طلبہ زیر تعلیم حکام سے واپس بلانے کیلئے دامات کی اپیل شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ چین کی وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں چین میں کرونا وائرس دہشت کی علامت بن گیا ہلاک افراد کی تعداد اسی ہو گئی تین ہزار مریض ہسپتالوں میں داہل امریکہ میں بھی پانچوں کیسز کی تستیر بادل کلین سوپ کے راہ میں رکاوچ بن گئے پاکستان اور بنگلہ دیش کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی بارش کے باعث منصوب گرین شرس نے دو صفر سے سیریز اپنے نام کر لی نمبر بان رینکنگ بھی برکھرا کپتان بابر آسم کے لیے سیریز یادکار بہترین کھلاڑی قرار اتنی بارش کی عبید نہیں تھی بولرز نے پلاننگ کے مطابق اورز کی تجربہ کار محمد حفیظ اور شہب ملک سے مشترہ لے ترہا ہوں بولر کو پلان دیا گیا تھا میرے خیال سے ہم نے بہت آؤٹسینڈنگ بولنگ کیے جس کے وجہ سے ہم نے کل کم ٹورٹل میں ان کو آؤٹ کیا اور مین میرے خیال سے جو ہماری فیلڈنگ تھی وہ آؤٹسینڈنگ ری تھا اور سب نے اچھا کنٹریبیشن کیا ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنا اہم تھا کامیابی کا کریٹ بولرز کو دینا چاہیے بلڈ کپ کی تیاری کے لیے وقت موجود ہے سینئر کراریوں کی ٹیم میں ضرورت ہے ہیڈ کوس نسبہ ہولا کی پریس کانفرنس سفید موکیوں کی برسات کورتہ میں لوگوں کی موچ مستی کلات اور جانت میں ہر شہر نے سفید چادروں لی نہ ہو سمیت پنجاب کے مختلف ان آقوں میں بارش جاتی سردی کو بریک لگ گئی سامباز شمالی بلوچستان سیند خیبر پختونہاں میں بھی بادل برسنے کا امتار محکمہ موسمیات کی پہاڑوں پر بھی برفباری کی پیش گئی